بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پوری عمت مسلمہ کو پھر ایک مارکہ روح و بدن کا سامنا ہے کیونکہ اس طفعہ تہذیب کے درندر نے صرف حاکے ہی نہیں بنائے توہی نے رسالت بن مبنی پوری فلم بنا ڈالی ہے جس نے پورے عالم اسلام کو ترپا کے رکھتی ہے مصر یمن اور لیبیا میں پورتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں آئندہ چند روز میں باقی اسلامی موالک میں بھی اسی طرح کے غصے کا اظہار کیا جائے گا اگرچہ امریکی صدر بارک اوباما نے اس فیل کو ڈیسون کیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تیس کروڑ عبادی والے پورے ملک میں سے چند افراد کی ایسی حرکت کرنا اس کا امریکی عوام سے کوئی تعلق نہیں لیکن اوباما ایڈمیسٹریشن سے یہ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے گوانٹا نمو بے اور ابو غریب جیل میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے فوجیوں اور گماشتے ٹیری جونز کے خلاف کیا کاروائی کی تھی اور کیا انہیں کیفر کردار تک پہنچایا تھا اگر نہیں تو آپ بھی اس گراؤنے فیلم میں برابر کے مجرم ہیں ناظرین امریکہ میں بننے والی توہین رسالت پر مبنی یہ فلم اور اس کے پسپردہ مکروع ازائم کیا ہیں آج خلافت فورم میں اس پر بات کریں گے آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر مرسل صاحب یہ فرمائیے پورے عالم اسلام میں ایک امریکی فلم کے بارے میں اشتعال پھیلا ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی کی گئی ہے اس فلم میں آپ یہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس فلم کا نام کیا ہے اس کے ڈائریکٹر اور فینانسر کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین صاحب یہ کہانی کوئی نئی نہیں ہے اصل میں یہ سلسلہ تو آپ کو جیسے علم ہے آپ کے کہ کافی عرصہ سے جاری ہے تہلے بھی ہوا کرتا تھا لیکن اب پچھلے چند سالوں سے تو پہ در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس فلم کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ دراصل ابھی حال ہی میں جون کے آخیر میں کہیں امریکہ میں بنی ہے اور پہلے یہ وہاں ایک چھوٹے سے سینما گھر میں دکھائی گئی شاید اس کو خبر نہ بنتی اس کی کی کیونکہ کوئی خبر نہیں بنی لہذا پھر شرارت یہ کی گئی کہ اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ یوٹیوب پر پوسٹ کر دیے گا اور یوٹیوب چونکہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور بہت یہ جلدی ایک چیز عام ہو جاتی ہے تو اس یوٹیوب کے ذریعے ہی اس کو پھیلائے گیا اور پھر اس کو مزید مسلمانوں کو اشتہال دلانے کے لیے یعنی یہ ان کا خوب سے باطن اس چیز سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اشتہال دلانے کے لیے انہوں نے اس کے عربی ٹرانسلیشن کر کے اس کو عربی میں ڈب کر دیا اور اس فلم کا نام انہوں نے رکھا ہے انو سینس آف مسلم یعنی مسلمانوں کو معصوم دکھایا گیا ہے کہ میں اب اپنے زبان سے بلفاظ دا نہیں کر سکتا کہ ایک بہت مسلمانوں کے نزدیک جو بہت برگزیدہ ہستی ہے مسلمانوں کی معصومیت ہے کہ وہ اس کو اپنا پیشوا مانتے ہیں پھر یہ یکم جلائی کو آن لائن اس کو پہلے تو یہ پیسز دکھائے گئے نا یوٹیوب پر پھر آن لائن فلم ہی پوری کی پوری جو ہے اس کو کر دیا گیا اور اس میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے مطالق بہت نازبہ کلمات اور گستاخانہ باتیں کہیں گئی ہیں اور وہ ڈب کر کے شامل کی گئی ہیں جو اریجنل اس میں بھی شاید انگلیش میں جب اس کو پکچرائز کیا گیا فلم بنائی گئی تو اس وقت تو ایک اداکارہ نے جس نے کام کیا اس نے یہ بیان بھی دیا ہے کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا کہ یہ فلم کس موضوع بنا جاری ہمیں تو کوئی اور کہانی بتایا گئی تھی اور یہ باتیں جو ڈب کر کے عربی زبان میں ہمارے موں میں ڈالی گئی ہیں یہ ہم نے کہیں نہیں ہیں یہ باتیں جو ہیں تو بلکہ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں پروڈیسر اور ڈائریکٹر کے خلاف آہ عدالت میں جاؤں گی اور پھر اس کا نام جو ہے اس اداکارہ کا نام سنڈی لوگرسیا ہے اور اس کو ایک نام پھر بعد میں چینج کر دیا گیا مزید مسلمانوں کو ذرا اشتہال دلانے کے لیے ان کے خیال میں ابھی دائے مسلمان جوش میں نہیں آئے اسامہ بن لادن کی معصومیت کے نام سے بھی اسی کے کچھ حصے جو ہیں وہ جو اٹی اوپر پیسٹ کر دیا گیا جنہوں نے یہ فلم دیکھی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت ہی گھٹیا فلم ہے بہت ہی بھونڈے طریقے سے بنائی گئی ہے اور اس فلم کا جو پروڈیسر ڈائریکٹر اس کا نام آتا ہے سیم بیسائل وہ ایک جو ہے اسرائیلی نجات ہے امریکہ میں آباد لیکن وہ بیسیکلی اسرائیل اوریجن کا ایک جو ہے اور اس نے یہودیوں سے پیسے اکھٹے کی ہیں کئی ملین ڈالر اس نے خرچ کی ہیں جو اکھٹے کی ہیں اس نے اور پھر اس کو مصر میں نمائش کے لیے پیش کیا گیا مصر میں بھی کسی سینما گھر میں چلا دی گئی اور جو ڈبنگ کی گئی عربی زبان میں وہ مصری لہجے میں ہے اور کسی مصری بولنے مطلب ہے جو عیسائی ہیں کرسٹنز وہاں کے انہوں نے بھی اس میں ایک کردار ادا کیا ہے اس لیے مصر میں بہت احتجاج ہوا اس پر ٹیری جونز کا نام آپ نے سنا ہوگا جو بہت پہلے مشروع ہو چکا جس نے فیس بک پر قرآن مجید کو جلانے کے حوالے سے اور اس نے باقاعدہ کیا بھی تھا وہ شو اور اس حوالے سے بھی پہلے مسلم امہ میں اور مسلمانوں والک میں بہت احتجاج ہو چکا ہے اس نے اقرار کیا ہے کہ اس فلم کی تشریر میں اس نے سیم بیسائل کو استعمال کیا ہے اور اس سے اس کا رابطہ رہا ہے مصر کا ایک مصری نجاد امریکن ہے مورس صادق جو اسلام مخالف نیشنل امریکن کوپٹک اسیمبلی کا ممبر ہے اور اس نے چونکہ مصر میں اخوان الحکومت اخوان مسلمین کی حکومت آگئی ہے اور وہ بڑے عیسائی جو وہاں پر ہیں مصری اس بات سے ناخوش ہیں لہذا اس مصری اوریجن کا جو امریکن ہے اس نے بھی اس کو ڈبنگ کر کے مصر میں پھیلانے میں اور مسلمان ممالک میں اس کو ذرا پروموٹ کرنے میں حصہ لیا ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اشتعال دلائے گیا ہے اب یہ تو بھائی ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اشتعال دلائے دلائے کر ان کے جذبات بھڑکا کر اور دیکھا جائے کہ مسلمان کس حد تک اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیا وہ مسلمانوں کی دلوں سے ان کے دین کی اور ان کی جو مقدس ہستی ہیں ان کی جو محبت اور جذبات ہیں ان کو نکالنا چاہتے ہیں یا واقعی وہ مسلمانوں کے خلاف مطلب ایک بقاعدہ پری پلینڈ ایجنڈے پر ترتیب سے ترتیب وار کام کر رہے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ پہلے وہ کارٹونز بھی شائع ہو چکے اور اخبار میں اور پھر ناصر بھی ہے کہ ان کی مضمت بھی نہیں کسی نے یورپی ممالک نہیں کی بلکہ ایک سے ایک بڑھ کر دوسرے یورپی ممالک نے بھی ان کو اپنے ہاں کیا اور اسی طرح اس فلم کا معاملہ بھی یہ ہے کہ یہ بنائی تو گئی ہے ایک چھوٹے مہمانے پر لیکن اس کو عام کرنے میں اب دوسرے ممالک بھی جو ہیں اور ایون جو ممالک کے اندر عیسائی آبادی ہے انہوں نے بھی اس کو پھیلانے میں حصہ لیا ہے اس کو عام کرنے میں حصہ لیا ہے اسلام مخالف جذبات اسلاموفوبیا ان کے اندر اتنا آ گیا ہے کہ اسلام دشمنی میں وہ حدوں سے باہر نکل گئے حد سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اسلام کا خوف ان کے دلوں میں جو ہے اسلاموفوبیا بیٹھ چکا ہے حالکہ اسلام جو ہے وہ پوری بنی نو انسان کے مفاد میں دین ہے اسلام کی خوبیا جو ہیں جارج برنارد شاہ جو اب اس دنیا میں بھی نہیں رہا اس کی کتاب ہے جنوان اسلام اور اس میں وہ لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے کہ یہ اس کا خیال ہے اور اس ہستی کے خلاف جو پوری دنیا کے لیے رحمت اللہ علیہ عالمین اللہ تعالی نے بنا کر بھیجے تھے اس ہستی کے خلاف ایسے نازبہ کلمات یا ایسے نازبہ حرکتیں کرنی جو ہیں وہ جو ہیومینٹی کا پرچار کرتے ہیں انسانیت کا پرچار کرتے ہیں ان کے مو سے ایسی باتیں سجتی نہیں ہیں کلن کھلا اسلام دشمنی ہے اور ان کی ہماقت ہے آپ نے قرآن حکیم کی میں توجہ آپ کے دلانا جاتا ہوں اس آیت کی طرف اللہ تعالی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی موں کی بھونکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ تعالی اپنے اس نور کا اتمام کر کے رہے گا خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ناپسند کیوں نہ ہو ایوبک سب کرشن ورل میں اس طرح کی توہین اویز فلمیں بنتی کیوں ہیں ان کے جو حکمران ہیں ان کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ ازادی ظاہر رائے کا معاملہ ہے ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے ایسی فلموں میں توہین اویز مواد جو ہے وہ واقعتاً جیسے ڈاکسہ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی اسٹال دلانے کے لیے شامل کیا جاتا ہے توہین اویز مواد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیم صاحب صورتحال یہ ہے سب سے پہلے جو آپ توہین اویز مواد کا ذکر کیا ہے تو میں ارز کروں گا کہ کوئی توہین اویز مواد نہ بھی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فلم بنانا ان کو اسے پکچرائز کرنا بزاتے خود ایک توہین ہے بے شک حالانکہ اس فلم میں جو مواد ہے وہ یقینی طور پر انتہائی توہین اویز ہے ہم اکثر دین کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں نقل کفر کفر نباشت کہہ کر اس کا ذکر کر دیتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ اس فلم میں ہے ہماری کسی بھی مسلمان کی زبان جلتی ہے کہ وہ اس کو دھرائے لہٰذا انہیں دھرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عالم اسلام میں وہ فلم جو ہے وہ کئی جگہ دیکھی گئی ہے انہوں نے انتہائی رقیق حملے کیے ہیں دنیا کی عظیم ترین ہستی دنیا کی پاک ترین ہستی پر انتہائی رقیق حملے کیے ہیں دیکھئے ہماری پوزیشن تو وہ ہے کہ ایک شاعر نے کہا ہے اور خوب کہا ہے فارسی کا ایک شعر ہے ہزار بار بشویم دہن از مشکو غلاب نامے تو گفتن ہنوز نامے تو گفتن کمال بے عدبیست یہ بڑی آسان سی فارسی ہے سمجھ آ جانے والی اردو بولنے کے لیے پھر بھی عرض کیا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے پہلے اگر ہم اپنے موں کو ہزار بار مشکو اور گلاب سے دوئیں تب بھی یہ سن لیجئے کہ تب بھی آپ کا نام لینا بے عدبی ہو سکتی ہے یہ معاملہ ہے مسلمان کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہم نے تمام عالم اسلام نے ہر مسلمان کے تک جو اللہ کا دین پہنچا ہے تو وہ آپ ہی کے ذریعے پہنچا ہے ہم آپ ہی کے محتاج ہیں کہ ہم نے وہ سراتِ مستقیم کو پایا جو اللہ جس سراتِ مستقیم پر اللہ انسانیت کو چلانا چاہتا ہے وہ راستہ آپ نہیں ہمیں دکھایا لہٰذا ہمارے لیے اس کائنات میں پوری کائنات میں ازل سے عبد تک آپ جیسی نہ کوئی خستی تھی نہ ہے نہ ہوگی اور جیسا کہ برگیڈیر صاحب نے فرمایا ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا یہ ان کی بہودہ حرکتوں سے یہ آپ کے دامن پر کوئی بات نہیں آ سکتی وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو چاند پر تھوکے گا خود اس کے مو پر آئے گا تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بات کرنی وہ تو چاند پر تھوکنے والی بات ہے بلکہ اس سے بھی آگے والی بات ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ازادی رائے کا معاملہ ہے اور ہم کسی کو کس طرح روک سکتے ہیں تو اس حوالے سے مرز کر دوں کہ یہ ازادی رائے کو بھی اپنے مطلب کے اپنے مفاد کے مطابق اپنے سیاسی مفاد کے مطابق جو ہے وہ بناتے ہیں اگر یہ اتنی ہی ازادی رائے کا معاملہ ہے تو ہولوکاوسٹ کے بارے میں ہر شخص کو ازادی ہونی چاہیے یہ کہتے ہیں ساٹھ لاکھ یہودیوں کو قتل کیا کیا جو بھی اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس عداد و شمار میں مبالغہ میزی ہے مبالغہ کیا گیا ہے اتنے یہودی نہیں مارے گئے تھے جتنے یہ کہتے ہیں اس پر وہ قانون غلط ہے یورپ کے تمام ملک و ممالک میں وہ غلط ہے آپ دیکھیں کہ ایک عیسائی نے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ساٹھ لاکھ یہودی جو ہیں وہ ہولوکاوسٹ میں مارے گئے تھے تو تمام یورپ میں اس کا توقع کیا گیا بلحاخر اس سے ڈفتار کیا گیا اور اس سے سزا ملی صرف یہ کہنے پر کہ اداد و شمار غلط بیان کیے گئے ہیں تو یہ ازادی رائے تو یہ ہونی چاہیے کہ میں بھی لندن کی پارک میں کھراک اور یہ کہہ دوں کہ یہ سب جھوٹ ہے اور ہٹلر نے تو یہ بھی کہا تھا یہ یہودی جو عالم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جو نبی پاک کی مبارک ذات پر جو ہے وہ کیچر اچھالتے ہیں میں تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ہٹلر نے جو کہا تھا کہ میں نے اتنے یہودی مارے ہیں لیکن جو چند چھوڑے ہیں وہ اس لیے چھوڑے ہیں کہ آنے والی دنیا جان سکے کہ میں نے یہودیوں کو کیوں مارا تھا یعنی ہٹلر اس نتیجے پر پہنچا تھا اور آج دنیا یہ جان گئی ہے خصوصاً مسلمان یہ جان گئے ہیں کہ وہ اس نے صحیح مارے تھے اس لیے کہ جو سازشیں جو فساد یہ قوم کرتی ہے جس طرح یہ دنیا کو فساد کے بیج بوتی ہے جس طرح جنگیں کرواتی ہے جس طرح آپ نے اسلح فروخت کرنے کے لیے جو چالیں چلتی ہے اور جس طرح تصادم پیدا کرتی ہے مختلف قوام میں اور کئی مسائلیں ملتی آپ کو اس لیے اس نے کہا تھا کہ دنیا جان لے گی کہ میں نے جو چند یہودی چھوڑے ہیں وہ کیوں چھوڑے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم ہو کہ یہ تھوڑے ہو یا زیادہ یہ اپنی سازشوں سے باز نہیں آئیں گے تو لہٰذا جہاں تک اس تعلق ہے اس فلم کا آپ نے بھی سنا برگیری صاحب سے کہ اس میں بھی یہودی فنانسر ہے سو یہودیوں نے پانچ ملین ڈالر اس کے لیے چندہ دیا اور یہ فلم بنوائی اور آپ دیکھیں کہ وہ یہودی جو اس کا ڈیریکٹر ہے وہ ہے تو امریکہ کا رہنے والا لیکن ہے یہودی تو امریکی حکومتیں یا یورپ کی حکومتیں تو استعمال ہوتی ہیں اصل میں اس سارے کام کے پیچھے جو ہے وہ یہودی ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں تاکہ دنیا میں امن قائم نہ ہو اور یہ اقلیت جو دنیا میں ہے یہ اپنی حصیت منوالے باقی دنیا کو فساد میں ملوث کر کے ناظرین امریکہ میں بننے والی متنازہ فلم کے بارے میں باتچی جاری رہے گی یہاں ہم لیں گے چھوٹا سا بریک سٹے ویڈا سویل بیڈاٹ پیک تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس توار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر بلکم بیک ناظرین ناظرین امریکہ میں بننے والی اس فلم کے بارے میں جس میں نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی کی گئی ہے اس پر باتچی جاری ہے گفتگو کا سلسل وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں سے وقفے سے بہلے بات جاری تھی ڈاکٹر مرزا صاحب یہ فرمائیں کہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاہی کے مرتقب افراد کی سزا کیا ہے اور ہمارا دین اس حوالے سے کیا رہنمائی دیتا ہے اور نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور دور صحابہ میں ایسے افراد کے لیے ان کے ساتھ کیسے نبٹا جاتا تھا دیکھیں ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے سیرت طیبہ ریکارڈڈ صورت میں موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کیون بلندیوں پر فائز تھے کہ نبوت پر سفراز ہونے سے پہلے وہ معاشرہ آپ کو السادق اور علمین کہا کرتا تھا اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی کبھی کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماذا اللہ یہ نہیں کہا پوچھا بھی جاتا تھا ابو سفیان سے پوچھا گیا بعد میں ایمان لے آئے تھے ابو جہل سے پوچھا گیا اس معاشرے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی سنانے شروع کی تو انہوں نے کیا کہا آپ کو انہوں نے شائر کہا ساہر کہا کاہن کہا مجنو کہا ان میں سے اگر آپ غور کریں تو شائر تو انہوں نے اس معنی میں کہا وہ ان کے ہاں کوئی توہین آمیز لفظ نہیں تھا وہ یہ ماننے کو تیار تھے کہ جو کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں واقعی بڑا امدہ کلام ہے چیلنج بھی کیا گیا اس کا جواب نہیں دیے جا سکا ساہر بھی کہا اس معنی میں کہ واقعی وہ کلام جو ہے جو سنتا ہے اس پر ایک جادو سا ہو جاتا ہے اور ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے اس میں اگر بہت سے بہت کہا جائے تو کاہن یا مجنو کچھ دو ایسے الفاظ تھے کہ جو ذرا تیقیہ آمیز تھے لیکن وہاں حکم یہ تھا کفو آئی دیا کو اپنے ہاتھ بندے رکھو مسلمانوں کے لئے اپنے ہاتھ نہ اٹھاؤ مسلمانوں کے جذبات اس وقت بھی جب نبی اکنس آسلم کچھ کہا جاتا تھا یا ان کی کوئی گستاخی کی جاتی تھی اور ایک دو بار واقعات جو سیرت میں ملتے ہیں کہ فیزیکل پرسیکیوشن بھی فیزیکلی بھی نبی اکنس آسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی طائف میں جب نبی اکنس آسلم پر پتھراؤ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ملک الجبال کو بھیج دیا تھا حضور کا مقام تو وہ ہے کہ آپ حکم دیں اور ہم ان پہاڑوں کو دونوں کو ملا کر اور اس قوم کو پوری کو خدم کر دیں وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم تھے اور حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ میری بات نہیں سمجھ سکے ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلیں جو ہیں وہ ایمان لے آئے تو یہ نبی اکنس آسلم کے رحمت اللہ علیہ وسلم لیکن مدینہ میں پہنچ کر جب نبی اکنس آسلم کو ایک مدینہ کے لوگوں کی طرف سے ایک انسار مدینہ کے طرف سے مدد مل گئی اور دین کو تقویت حاصل ہوئی اس کے بعد یہ معاملہ پھر ایسا نہیں رہا اور نبی اکنس آسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اسی بات پر کہ وہ حضور کی شان میں گستاخانہ شیر کہا کرتا تھا مشرقین کو بھڑکا کر لائے کرتا تھا خود مدینہ میں جو مسلمان گھرانے تھے ان میں سے بھی ایک صحابی کی بیوی جو تھی وہ حضور کی شان میں گستاخانہ کیا کرتی تھی صحابی نے خود ان کو قتل کیا اور جا کے نبی اکنس آسلم نے اطراف کر دیا کہ میرے بات منع کرنے کے باوجود وہ باز نہیں آئی تو انہیں اس کو قتل کر دیا اور حضور نے اس کی تحسین فرمائی یہ نہیں کہ اس پر کوئی قصاص کا وہ نافذ کر دیا گیا تو نبی اکنس آسلم کے دور میں جب ایسے واقعات پھر جب مسلمانوں کو کوئی طاقت حاصل ہو گئی تھی پھر نبی اکنس آسلم کی شان میں کوئی گستاخی کسی مسلمان نے برداشت نہیں کی بلکہ انٹے ایسے واقعات ہوئے کہ کچھ صحابہ کو گرفتار کر کے مکہ لے جایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ صرف حضور کی شان میں کوئی گستاخی کر دوں تمہاری جان بخشی کر دیں گے اور انہوں نے سب نے اس چیز کو پسند نہیں کیا اور سب کو بے دردی سے اور بڑی ظالمانہ انداز میں شہید کیا گیا اور ان کے زبان سے وہ حضور کے بارے میں کوئی بھی ایک گستاخانہ بات نہیں نکلوا سکتا پھر فتح مکہ کے موقع پر جہاں نبی اکنس آسلم کی رحمت العالمین پھر جوش میں آئی اور تمام مکہ والوں کو ان کو معاف کر دیا گیا اور ان کے ساتھ حضور نے وہ سلوک کیا جو قرآن حکیم جیسے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کہا تھا کہ جاؤ آج تم آزاد ہو آج تم انتم اتلقا تم سب کے سب آزاد کر دیئے گئے حالانکہ وہ ٹیکنیکلی غلام تھے اور سب کو معافی بھی دے دی گئی لیکن اس موقع پر بھی اس شخص کو معاف نہیں کیا گیا جو حضور کی شان میں کستاخی کیا گیا تھا اور جا کر وہ وہ کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپ گیا تھا اس کو وہاں سے نکال کر بھی قتل کیا گیا حضور نے اس کو حکم کیا تھا لہٰذا حضور کی شان میں کستاخی کرنے والا تو دراصل مرتد ہے جیسے اسلام سے باغی ہو گیا اگر وہ مسلمان بھی ہے تو اس کو تو قتل کرنے کا مرتد کی سزا تو دین اسلام میں قتل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کستاخی جھوٹی نبوت کا دعویہ اس پر تو پورا جہاد ہوا صحابہ کے زمانے میں اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کی تاریخ دور غلامی کی تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کے شان میں کستاخانہ باتیں جو ہیں پسند نہیں کی ہمارے اپنے اس خطے کی تاریخ گواہ ہے کہ جہاں وہ دو ہندووں نے ایک ایسی کتاب لکھی اور دونوں کو واصل جہنم کر دیا گیا یہ تو پچھلے کچھ دنوں سے جان بوجھ کر جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ارادتاً مسلمانوں کو اشتال دلانے کے لیے اور دنیا میں فساد برپا کرنے جیسے بیگ صاحبی ارز کر رہے تھے کہ یہودی جو ہیں وہ سامنے تو نہیں آئیں گے قرآن حکیم میں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ دیواروں کے پیچھے سے آج کل کے زمانے آپ یہ کہہ لیں کہ پس پردہ رہ کر وہ دنیا میں فساد برپا کرنے کرتے رہیں گے امن نہیں ہونے دیں گے چین نہیں ہونے دیں گے جبکہ اسلام تو امن کا دین ہے اسلام کا تو مطلب یہ سلامتی کا تھی دین سلامتی ہے اسلام میں پوری بنی نو انسانیت کی بھلائی ہے اور یہودی چونکہ دنیا میں امن قائمی نہیں رکھنا ہونے دینا چاہتے ہیں ان کے جو مفادات ہیں وہ اسی سے چیز سے وابستہ ہیں کہ دنیا میں کئی جنگ و جدال ہوتا رہے اور جو انہوں نے اسلحہ کے امبار لگائے ہوئے اور اسی میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو مالک ہیں اپنے مفادات کا تحافظ کر کے دنیا میں امن و چین نہ ہونے دینا یہ ان کا ایجنڈا ہے یوپک صاحب امریکہ سپر پاور ہے پوری عیسائی دنیا اور یہود و ہنود اس کے پیچھے ہیں یہ سب مل کر مسلمانوں کو مشتل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں یہ فلم بھی اسی کا ایک شاخصانہ ہے ایسی صورتحال میں آپ کیا فرمائیں گے کہ مسلمان کریں تو کیا کریں عبیسیم صاحب آپ نے بلکل درست فرمایا ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور بلکل اس کے ساتھ ہیں ہنود اس کے ساتھ یہود اس کو پوش کرنے والے اس کے پیچھے ہے اس کو پوش کرتے ہیں اور ہنود کا کام یہ ہے کہ جو بھی بات جو بھی عمل خلاف اسلام ہوگا مسلمانوں کے خلاف ہوگا وہ خصات دیں گے لیکن یہودی جو ہے وہ انشیئیٹ کرتے ہیں وہ ایسے مسائل پیدا کرتے ہیں پھر وہ وقت کی کسی اسکری قوت کو دکیلتے ہیں اس طرف جس طرح کہ وہ اس وقت امریکہ کو دکیل رہے ہیں تو سب سے پہلے تو خود امریکہ کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ صدر اوبامہ نے یہ بات کہی ہے کہ امریکی عوام کا یا امریکی حکومت کا اس فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ توہین آمیز فلم جو ہے وہ چند لوگوں کا کارنامہ ہے اور چند لوگوں نے یہ حرکت کی ہے امریکی حکومت اس کو ڈس اون کرتی ہے تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ امریکہ میں اس وقت خاص طور پر اس وقت ویسے عموماً ہی تین حکومتیں ہوتی ہیں ایک جو آپ کو نظر آ رہی ہے وائٹ ہاؤس دوسرا پینٹاگون اور تیسری سی آئی اے یہ تین قوتیں ہیں امریکہ میں اس کی سپر پاور ہونے کا راز یہ ہے کہ وہ آپس میں ان کے اختلاف ہوتے ہیں لیکن جب کوئی مشکل قدم کامیابی کے ساتھ ان تینوں میں سے کوئی قوت اٹھا لیتی ہے تو باقی دو قوتیں اس سے ٹکراتی نہیں ہیں اس کا ساتھ دیتی ہے اگرچہ وہ ان کے خیال کے مطابق وہ درست نہیں ہوتا لیکن خارجی سطح بھی ارزکار رہا ہوں اور خارجی سطح بھی تین حکومتیں ہیں اندرونی سطح بھی صرف وائٹ آئوس کی حکومت ہے اس وقت خاص طور پر جبکہ یہ اوبامہ وائٹ آئوس میں آئے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وائٹ آئوس کی پوزیشن بہت ہی کمزور ہو گئی ہے پینٹاغون اور سی آئی اے جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہیں وہ اقدام کرنے میں بہت آگے ہیں اور صدر اوبامہ کا یہ کام رہ گیا ہے کہ وہ اس کی ان کی حمایت ان کی تصدیق میں ایک عدد بیان جو دے دیتے ہیں وگرنہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی اس مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا اور پینٹاغون میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں اور سی آئی اے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ خودی بری طرح چھائے ہوئے مسلط ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے وہ مسلمانوں کو اشتہال دلانا چاہتے ہیں صاف بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو اشتہال کیوں دلانا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس وقت کمزور ریاستے ہیں ان کی عسکری قوت جو ہے وہ بہت کم ہے ان کے وسائل کا مسئلہ بھی ہے وہاں آپس میں اختلافات بھی ہیں ان وجوہات کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مارا مقابلہ نہیں کر سکتے میں ہی ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان تم اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ بہت بڑی پاور ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب وہ حنود و یہود ان کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ پاور طاقت بہت بڑھ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود اگر ان حرکات سے کم از کم مسلمانوں نے روکنا ہو تو مسلمانوں کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے اصل میں یہ بدبختی اس قوم کی بدقسمتی اس قوم کی یہ ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ عالم اسلام پر ایسے حکمران مسلط ہو چکے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اقتدار کا انحسار جو ہے وہ ان امریکی اور یہودیوں کے بلبوتے بر ہیں ان کی کرسی کے وہ پائے ہیں اگر وہ پائے نیچے سے کھینچ لیں تو یہ نیچے دھرام سے گر جاتے ہیں اور یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں میں عالم اسلام کی بات کہہ رہا ہوں اسی لئے کوئی کھل کر ان کی مخافضت نہیں کرتا وگرنا میں ایک بات آپ سے ارز کیا دیتا ہوں اگر او آئی سی کے تحت اگر واقعتاً تمام مسلم ممالک یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم یہ امریکہ میں فلم بنی ہے نا وہ یہ اعلان کر دے کہ جس ملک میں بھی جس غیر مسلم ملک میں بھی ظاہر ہے یہ کام غیر مسلم ملک میں ہی ہوگا جس غیر مسلم ملک میں قرآن پاک کی بے حرومتی ہوئی جس غیر مسلم ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی تحین امیز بات کہ گئی تمام مسلمان ممالک وہاں سے آپ نے سفرہ کو واپس بلا لیں گے یعنی یہ اقدام آپ سجیست کرتے ہیں سوالے سے میں صرف کہتا ہوں صرف یہ اعلان کر دے تو امریکہ کے نیچے سے زمین نکل جائے گی چاہے جائے کہ اس کے آگے بھی وہ ایک قدم بڑھایا جائے گا یعنی اگر وہ صرف ایک تو یہ اعلان کر دیں اگر وہ تجارتی تعلقات کو منبک کرنے کا میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اس کے بعد تجارت کا معاملہ آتا ہے دیکھئے آپ کو معلوم ہے کہ ماضی قریب میں ہی کہیں گے شاہ فیصل نے آئل ویپن استعمال کیا تھا لیکن وہ کیوں تو اس سے کیا ہوا ایک دفعہ تو خلچل مچ گئی تھی بڑی خوفناک قسم کی خلچل مچی تھی یورپا امریکہ میں لیکن ہمارے ہاں اتحاد نہیں تھا مسلمانوں میں اتحاد نہیں تھا اگر اس وقت تمام عالمی اسلام باواز بلند اور ایک آواز کے ساتھ یہ کہہ دیتا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں اس معاملے میں اور اگر امریکہ نے سعودی عرب کے خلاف کوئی قدم اٹھایا یا کچھ کیا اس حکومت کے خلاف تو ہم بھی امریکہ کے ساتھ تجارتی اور سفارتی تعلقات توڑ لیں گے تو امریکہ وہ نہ کرتا جو اس نے شاہ فیصل کے ساتھ کیا تھا یہ ہمارے اپنے خود حکمرانوں کا قصور ہے کہ ان کا ظاہر کچھ ہے ظاہر اندھ وہ بیان دے دیتی ہے آپ نے دیکھا اس معاملے میں بھی کہ انہوں نے ایک آدھ جو ہے وہ بیان دے دیا مضمتی بیان قومی سمبلی میں کردی اور بس آرام سے بیٹھ گئے میں یہاں سے میں اس پر اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں واضح طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے عوام اور حکومتوں میں بھی آپس میں ایک کوئی وہ ہم آنگی نہیں ہے عوامی لیوبر پر تو احتجاج ہوگا تمام ملکوں بیک وقت آپ کو معلوم ہے کہ اسی مسئلے پر مصر لیبیا یمن لیبیا میں تو آپ کو معلوم ہے کہ امریکن سفیر جو ہے وہ بھی جل کر ہلاک ہو گیا اس امبیسی کے حملے میں اور آج یمن میں بھی اسی قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں افغانستان میں بھی بڑے افغانستان میں ہوا نہیں لیکن امریکہ اتنا ڈرہا ہوا کہ اس نے فورا صدر عبامہ نے کردائی کو رنگ کیا ہے یمن مصر تیونس مراکش ایران پاکستان میں ابھی اتجاہ اس طرح نہیں ہوا لیکن بنگلہ دیش جا کے حکومت واضح طور پر اپنے آپ کو ایک سیکولر حکومت کہتی ہے وہاں پر بڑا پردور اتجاج ہوا اس مسئلے پر اور جو حکمران ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں اصل میں عوام کے اندر ابھی بھی وہ ہمیت اور وہ جذبات جو ہیں اسلام کے ساتھ بھی اور خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بلکل برداشت ہی نہیں کیا جا سکتے ہیں مطلب ہے آپ اقلی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ توڑ فو یہ اتجاج جو ہے اپنے ملک کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے لیکن جب جذباتیت آتی ہے تو پھر وہاں فوری طور پر جذبات وہ ہوتے ہیں جو فوراں طور پر مشتہر ہو جاتے ہیں وہاں ٹھیک ہے نقصان تو اپنے ملک ہی ہوتا ہے لیکن جذبات کنٹرول میں نہیں رکھے جا سکتے ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو ہمارے حکمران ہیں وہ بس ایک ونڈو ڈریسنگ کے طور پر کو بیان دے دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ ایک متحدہ سٹینڈ لیں تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ چاہے ٹھیک ہے وسائل کی کمی ہے اور کمزور ہیں طاقت کے لحاظ سے بھی لیکن بہارہ چونکہ ان کے مالی مفادات تو جو ویسٹرن نیشنز کے ہیں وہ بڑے ان کے لیے بڑے عزیز ہوتے ہیں وہ اپنے مالی مفادات کے تحافظ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو وہ ضرور نوٹس لیں گے لیکن جو مسلمان ملکوں کے حکمران ہیں وہ اس حوالے سے بہت مطلب ہے ایک صحیح اپنا رول جو ہے جو پلے کرنا چاہیے اور جو اتحاد ہونا چاہیے اور اسی لیے جو ویسٹ ہے وہ اتحاد ہونے نہیں دیتا کیونکہ اس ڈیویجن میں اس ناعتفاقی میں ہی ان کے لیے جو ہے وہ خیر کا پیغام ہے کہ مسلمان ملکوں میں آپس میں اتحاد نہ ہو سکے ناظرین یہاں لیں گے کام مسلمان کو ایسی صورتحال میں کرنا کیا چاہیے سٹے ویڈا اس ویل بی ریٹ بیک تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر اس دوار لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر ویلکم بیک ناظرین ایوب اکس صاحب اس فلم کے حوالے سے جب احتجاج ہو رہا تھا لیبیا میں امریکی سفیر کو قتل کر دیا گیا ہے مسلمان جو ہے وہ احتجاج ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ کر نہیں سکتے آپ نے ابھی مسلمان حکمرانوں کا ذکر فرمایا ہے تو ہمارے عوام کو کرنا کیا چاہیے اس حوالے سے کیا یو این او کی اسلامتی کانسل اس حوالے سے کوئی قرارداد پاس کر سکتی ہے کوئی قانون سازی کر سکتی ہے کوئی لاحہ عمل ہے یو این او کے پاس مسیم صاحب جہاں تک اسلامتی کانسل کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو کسی نے بلکل درست کہا ہے وہ تو امریکہ کی کنیز ہے وہ تو باندھی ہے اس کے گھر کی تو امریکہ جو چاہے گا وہ کہے گے یہ سلامتی کانسل کی بات تو بات کیا ہے ہماری اپنی حکومت نے پارلی میڈک میں ایک مضمتی قرارداد پاس کر کے وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگلوں تو مٹی چار نا تو وہ کام کیا ہے محض ایک مضمتی قرارداد پاکستان کی قومی اسمبلی نے پاس کی ہے تو سلامتی کانسل کیا کرے گی جو جس کے بارے میں میں نے سر ان کی تو مجبوری ہے نا کہ ان کا اقتدار تو امریکہ کے ہی مرہونے منت ہے تو اس کے خلاف تو یہ بات کرنے گناہ کبیر ہے نا ان کے نزدیک لیکن وہ سلامتی کانسل تو امریکہ ہی میں رہائش پذیر ہے وہ ہی اس کا آفیس ہے وہ ہی اس کے زیادہ اخراجات وہ چلاتے ہیں وہ انہی کی کنیز ہے انہی کی باندی ہے انہی کے گھر کی وہ صفائی کرتی ہے لہٰذا اس سے تو کوئی تو وہ کوئی نہیں ہے جہاں تک تعلق ہے کہ مسلمان عوام کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے دنیا میں کوئی کسی قانون کو توڑا جائے تو جس طرح دنیا کے باقی آئین میں اور قوانین میں یہ بات شامل ہے کہ کسی کو قانون میں کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہوتی اسلام میں بھی شریعت میں یہی ہے کہ کوئی بات کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے دیکھئے نا اگر کہیں اسلامی حکومت قائم ہے اور کسی کی چوری ہوئی ہے تو وہ خود تو چور کے ہاتھ نہیں کار سکتا وہ تو تمام معاملات میں یہی معاملہ ہے کہ وہ ریاست کے آگے پیش کیا جائے البتہ یہاں بھی ایک استثناء ہے توہین رسالت کے حوالے سے اگرچہ میں اس چیز کو ایڈوکیٹ نہیں کروں گا کہ جو کچھ لیبیا میں ہوئے درست ہوئے صحیح ہونا چاہیے یہ ایڈوکیٹ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن یہاں ہمارے بہت سے تحفظات ہیں ہم ایساں ٹو دی پوائنٹ بتائیں نا کہ عوام کریں تو کیا جائے میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ واحد ایکسیپشن ہے کہ جس میں یہ ہے کہ رد عمل کی اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ قتل کر کے آئے کہ ہم نے آپ کے آپ کی توہین کرنے والے کو قتل کر دیا تو آپ نے کہا کہ اس کا خون رائے گا گیا جس طرح کہ ابھی مہترم برگیڈیر صاحب بتا رہے تھے کہ ایک صحابی تھے وہ صحابی نبینا تھے جنہوں نے اپنی بیوی کو قتل کیا وہ نبینا صحابی تھے اور آپ فرمایا کہ میرے اس میں سے دو بچے ہیں بڑے پیارے اس کے باوجود اس کو قتل کرتی اس لیے کہ وہ آپ کی توہین کرتی تھی لہٰذا اس معاملے اور آپ حالی کی دیکھ لیجئے امیر شریعت اتا اللہ بہاری سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے تو اس مسلمان کو کیا کرنا چاہیے تو امیر شریعت نے کہا یا وہ یا وہ توہین کرنے والی زبان نہ رہے یا وہ کان نہ رہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کسی صورت گوہر نہیں ہے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یا مر جو یا مار دو یہ ایک چیز ہے الگ بلکل بہرحال ہم یہ تو ایڈوکیٹ نہیں کریں گے جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں لیکن یہ کہ کوئی اسلامی ریاست ہو تو وہاں یہ کیس پیش کیا جائے اب آگیا مسئلہ کی عوام کیا کرنا چاہیے عوام کو میرے نزدیک عوام کے کرنے کا یہ کام ہے ظاہر ہے عوام امریکہ کے ساتھ لڑنی سکتی عوام کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے عوام جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا اگر یہ چاہے بھی کہ امریکہ سے ہم اپنا سفیر واپس بلالے تو یہ عوام کی اختیار کی بات نہیں عوام کی اختیار کی یہ بات نہیں ہے کہ ہم تجارتی تلقہ ختم کر دیں تو میرا میری یہ خواہش ہے میں یہ سمجھتا ہوں میرے نزدیک یہ حال ہے کہ عوام کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اور جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اس دین کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں اس کتاب کو ہم مضبوطی سے تھام لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم تھام لیں ہم حقیقی مسلمان بن جائیں انفرادی طور پر حقیقی طور پر آپ کے پیروکار بن جائیں اور پھر یہ بھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت سی یعنی آپ کی سنتیں جو ہے وہ لاکھوں میں ہوں گی جو کتابوں میں جن کا اندراج ہے جو ہمیں سینہ بسینہ بھی ملی ہیں مسواق ہے بہت سی چیزیں ہیں مسجد میں داہل کیسے طرح ہونا ہے مسجد سے نکلنا کیسے ہے گرسک نکل وغیرہ وغیرہ لیکن یہ ہمیں مختلف وقعات میں معلوم ہوتی ہے آپ کی ایک سنت آپ کو اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب آپ کو اس دین کا اس دین کا آغاز ہوا ہے جب آپ کو غارِ حرام میں یہ کہا گیا ہے کہ کھرے ہو جاؤ اور اللہ کی جو ہے وہ بڑائی کو بیان کرو تو اس وقت سے لے کر آخری وقت تک جو سنت آپ کی قائم رہی ہے وہ یہ کہ اس دین کو اس نظام کو اس ریاست میں مدینہ کی ریاست میں جو قائم کیا جائے آج کا بھی مسلمان اگر اس بات کو اپنے پلے باندھ لے کہ اس نے پہلے خود مسلمان بننا ہے پھر اس معاشرے کو مسلمان کرنا ہے اور پھر ایک ایسی فلاہی ریاست قائم کرنی ہے اسلامی فلاہی ریاست جس میں اسلام بصیت نظام کے ہو جو پورا نظام حیات جو اسلام نے دیا ہے دیکھئے یہ نہیں ہے کہ وہ مساجد میں ہی ہو اسے مساجد میں بند کہہ دیا ہے خوبے ایک شخص نے کہا تھا بات تو بڑی سخت ہے لیکن بات صحیح ہے ایک شخص نے کہا تھا ہم نے اللہ کو مسجد میں قید کر دی ہے یعنی اللہ کے اللہ کا نام لیا جاتا ہے صرف مسجد میں بزار میں کیا ہو رہا ہے اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے سیکٹریٹ میں کیا حکومت کے کیا اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے جب تک یہ تمام معاملات میں اللہ کا دین وہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ بزار میں بھی عدالت میں بھی اور فوج میں بھی اور تمام عداروں میں جب تک وہ شہر نہیں آئے گی مسلمان نہ قوت پکر سکیں گے اور نہ اس قابل ہو سکیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو روک سکیں گے پھر تو روز بروز تو وہ توہین ہوتی رہے گی اور ہم جو محض پتھر مارتے لیں گے میں اس بات کو اصل میں ذرا اس طرح اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ دراصل دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ وقتی طور پر جذبات تو بھڑکتے ہیں جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ایک تو ہے اپنے جذبات کا اظہار احتجاج کرنا وہ تو ہر معاملے میں دنیا پوری دنیا میں احتجاج مختلف چیزوں پر ہوتے ہیں تو مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے ہاں اس میں تخریبی کاروائی یا فسادی کاروائی یا قانون کو اپنے ہاتھ میں جانے جیسے بیگ صاحب نے بیرز کیا کہ وہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن ایک دوسری چیز بھی ہے جس کا بیگ صاحب نے اشارہ کر رہے تھے ہمارے لیے تو کتاب ہدایت ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اس میں ہر دور ہر زمانے کے لیے ہمارے لیے ہدایات موجود ہیں رہتی دنیا تک کے لیے وہ پوری بنی نو انسان کے لیے ہدایت ہے اور خاص طور پر ماننے والوں کے لیے تو ہمیں تو اصل میں ہدایت وہاں سے لینی چاہیے اور اس میں ہدایت عوام الناز کے لیے بھی ہے اور حکمرانوں کے لیے بھی ہے قرآن حکیم میں تو واضح طور پر سورہ مائدہ میں فرمایا گیا اللہ تعالی نے صاف کہہ دیا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں ہاں تم میں سے جو ان کے ساتھ ملے گا ان کا شمار بھی انہی میں کیا جائے ہم گفاگ بھاگ کر انہی میں گستے ہیں ہم کہتے ہیں کہیں گردش زمانہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے اور ان کے ساتھ ملنے میں شاید پائدہ ہے جن کو اللہ تعالی نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہود و بڑھ کر اس سے بھی زیادہ واضح طور پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالی نے انشاءت فرمایا اپنا رازدان نہ بناو ان کو اپنا ہمجولی اپنا دوست نہ سمجھو وہ تمہارے لیے خرابی کے سامان کرتے ہیں بار بار اللہ تعالی نے کہا اور وَدُّ مَانِتُمْ قَدْبَيَتِ الْبَغْدَا مِنَ افْوَاہِمْ وَمَا تُخْفِصُ دُورُ مَكْبَرُ ان کا بغض ان کی دشمنی تو ان کے موہ سے ظاہر ہے اور جو کچھ ان کے دل میں چھپا ہوا وہ اس سے بھی بڑا ہے قَدْبَيْجَنَّا لَكُمْ الْعَيَتِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اللہ تعالی نے تمہارے لیے بات بڑی واضح کر دی اگر تم سمجھ رکھتے ہو کر اقل رکھتے ہو حان تمہا اولائی تُحِبُونَكُمْ وَلَا يُحِبُونَكُمْ یہ تم ہو جو ان سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتے اور جبکہ تمہارا ایمان تمام کتابوں پر ہے تم اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہو وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَعُوا آمَنَّا جب وہ تم سے ملتے ہیں تو اپنے بھی ایمان کا اعتراف کر رہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تم سے الگ ہوتے ہیں اپنی عمریاں چباتے ہیں اپنے ہوتوں میں اتنا غصہ ہے تمہارے خلاف ان کے اندر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کیفت تمہارے سامنے رہا ہے کہ چاہے موہ سے وہ تمہارے کتنے ہی دوست بنے تمہارے کتنے ہی خیرخواہ بنے ان کے دلوں کے اندر جو بغض ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ بغض جو ہے یہ وقتاً فوقتاً ظاہر بھی ہو جاتا ہے موہ کی باتوں سے بھی موہ کی باتوں سے تو ونڈو ڈریسنگ کر دی صدر اباں نے بھی کہے دیا کہ تین کروڑ تیس کروڑ کی عبادی ہے امریکہ کی اس میں سے چند لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کی ہے تو یہ ہم بھی مضمت کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ دو بہری بیڑے بھی لیویا کے ساحل پر لے آیا ہے ہم بدلہ لیں گے ان لوگوں سے تو مسلمانوں سے بھی تو اگر چلے بفرد مہارمان ہی لیا جائے کہ امریکہ کے ٹوئن ٹاورز پر حملہ کو مسلمانوں نے کیا تھا کوئی سادش تھی تو چند مسلمانوں نے چھے یا دس مسلمانوں نے کیا تھا اس کے بدلے میں دو پورے ملک جو طاقت و تاراج کر دی ہیں اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے اور کتنے مسلمانوں کو عذیتیں اب تک پہنچائے چلے جا رہے ہیں تو وہ پھر کس خاتے میں ہیں ٹھیک ہے چند مسلمانوں نے کیا ہے چند مسلمانوں کی حرکت تھی اسی طرح جو بیگ صاحب نے بات کہی ہے کہ دراصل جب تک پورے مسلمان متحد ہو کر دین کو قائم کر کے نمونہ بنا کرنی دکھا دے کہ اس دین اسلام میں پوری بنی نو انسان کی سلامتی اور بہتری ہے تو حجت قائم نہیں ہوتی وہ ترکی کی نام نے حاج جو خلافت آخری دور میں جس کو یورپ کا مرد بیمار کہا گیا تھا اس میں بھی اتنی سکت تھی کہ اگر فرانس میں دو مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی جائے اور خلیفہ وارننگ دے فرانس کو کہ اگر اس کا وہ ازالہ نہ کیا گیا تو ہم چڑھائی کر دیں گے اور وہ اس وقت کی وہ فرانس کی حکومت جو ہے انہوں نے فوراں اس کا تدارک کیا تھا تو اس بھی مرد بیمار میں بھی اتنی سکت تھی اگر مسلمان متحد ہو کر آج بھی سمجھے کہ ان کا اصل دشمن کون ہے اور صحیح طور پر اس کا تدارک کرنے چلے تو ایسی حرکتیں ختم ہو جائیں گی میں آپ کو یہ واقعہ بتا دوں کہ جب وہ کارٹون کا واقعہ ہوا تھا نبی اکنس آسان کارٹون بنائے گئے تھے اور یہاں پر ہمارے ملک میں ایک گورنر کو قتل کر دیا گیا تھا اس کے بعد وہاں پر لوگ بتاتے ہیں مسلمان کہ اب وہاں پر مسلمانوں کے سامنے وہ کو اپنی زبانیں بند رکھتے ہیں اب وہ اپنی زبانیں نہیں کھولتے اتنا اتنی دہشت ہوتی ہے کہ مسلمان بڑے جذباتی لوگ ہیں تو ان واقعات کا بھی اثر ان پر ہوتا ہے میسیج پہنچتا ہے ان کا ہم اس کی جیسے بیق صاحب نے بھی کہا کہ ہم اس کی تعاید نہیں کرتے ہیں جو ہے میسیج پہنچتا ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے اور وہ ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں چند ان کے وہ تیری جونز جیسے اب بھی باقی رہتے ہیں جیسے یہ شرارتیں کرتے ہیں پھر چھپ جاتے ہیں اب وہ ڈائریکٹر جو ہے وہ چھپ گیا کہیں جا کر اس کو لیکن امریکہ نے اس کو مکمل سیکرورٹی فرام کر دیا ہے اب سیکرورٹی فرام کر دیا ہے اب میں کہا رہا ہوں کہ میڈو ڈرسنگ کرتے ہیں مسلمان ہیلیری کلنٹن نے بیان دے دیا کہ ہم مضمت کرتے ہیں بس خالی حالانکہ حصول ہونا ہی جایی دا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی قانون سازی کریں گے تاکہ ایسے واقعات آئندہ نہ ہو اور یوں انو جو آپ کے ملک میں بغیر بلائے بن بلائے مہمان کی طرح آ کر بیٹھ گئی ہے وہ یوں انو اس پر کیوں نہیں ایکشن لیتی کہ بغیر کسی جب وہ ایسے دیکھتی ہے واقعات ہو رہی سلامتی کانسل کا آپ نے نام لیا جنرل اسمبلی ہے وہاں پر وہ کوئی قانون سازی کریں کہ پورے دنیا میں ایسا کوئی قانون بنایا جائے گا تمام ممالک پابند ہوا ایسے قانون بنانے کے کہ جس میں کسی دوسرے ملک دوسرے دین پر یا کس مقدس حصیوں کے خلاف کوئی گستاخانہ باتیں نہیں کی جائیں گی کیوں نہیں ایسے قانون سازی کی جاتی کیوں نہیں یوں انو ایکشن لیتی اس بات پر مخصر آخر میں یہ بتا دیجئے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس فلم کے جو ہے ڈائریکٹرز جو ہیں اور سارے پروڈیوسر جو ہیں وہ جو ہیں اور ان کے پیچھے پورا یہودی انصر جو ہے وہ کار فرما ہے یہ بتائیں کہ امریکی میڈیا پر جو ہے یہودی قبضہ ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ ایک فساد بھرپا نہیں کر دیا اور پوری دنیا کے عالمی امن کو جو ہے وہ خطرے میں نہیں ڈال دیا انو نے یہ تو بات اذر میں نے شمس ہو چکی ہے نا کہ میڈیا بھی جو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کیا آزاد ہے میڈیا آزاد نہیں ہے وہاں پر بھی میڈیا میں وہ باتیں اٹھائی جاتی ہیں جو ان کے مفاد میں ہوتی ہیں اب یہ حالی کا واقعہ ہے برما میں مسلمانوں پر اتنا ظلم کیا گیا کیا آپ نے کسی ویسٹر میڈیا میں یا اپنے ملک کے میڈیا میں کوئی اس کے بارے میں احتجاج دیکھا اور ایک واقعہ ہوا وہ رمشہ کا جو جو بھی وہ اس کا ہوا گستاخانہ کسی بات کا اور اس پر پوری امریکہ حکومت کا بھی بیان آگیا صدر عبیمہ کا بھی بیان آگیا وہاں سے ان کے جو ہے پوپ کا بھی بیان آگیا جس کا واقعہ کو ایک اکلوتا کی بھی کو واقعہ ہو چھوٹا سا واقعہ کسی دور دراز جگہ پہ ہو اس پہ ان کا میڈیا اگر ان کے وہ مسلمانوں کے خلاف بات جاتی ہو اس کو سر پر اٹھا لیتے ہیں اور لاکھوں مسلمان کے قتل کر دی جائے ان پر ظلم و تشدد کر دیا جائے ان کے میڈیا کان پر جہوں تک بھی نہیں لنگتی تو میڈیا وار ہے اور میڈیا کو وہ اپنے مفادات کے لئے استعمال کرتے ہیں جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے وہ فلیپین میں بھی ایک مسلم کے عیسائی ریاست بنا سکتے ہیں سوڈان کا حصہ بخرے کر کے عیسائی ریاست بنا سکتے ہیں برما میں ایک صوبہ جو آلیڈی ایک صوبہ تھا اس صوبہ کے حوالے سے آزاد ملک تھا وہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو آزاد ملک تھا اور وہ اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں تو یہ میڈیا جو ہے یہ تو اصل میں آپ ذر خرید لونڈی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ جیسے بھی بھی ایک ساب گنوا رہے تھے کہ امریکہ میں تین حکومتیں ہیں پینٹا گون بھی ہے سی آئیے بھی ہے آپس میں ان کی ہارمنی ہے آپس میں وہ ٹھیک ہے چاہے ان کے اختلافات بھی کسی پالیسی میٹر پہ ہوتے ہوں لیکن اور ان کا میڈیا بھی اس کا حصہ ہے حالانکہ میڈیا سو کالڈ وہ کہتے ہیں جی آزاد ہے آپ وہاں ہولوکاوسٹ پہ بات کر کے دکھائیں نا جس طرح اب یہ حالہ دیا کہ ساٹھ لاکھ یہودی وہ تو اس میں تو یہ بات بھی آئی ہے کہ جرمنی میں ساٹھ لاکھ یہودی تھے بھی نہیں جن کو وہ مارنے کا کہتے ہیں کہ اتنا بہت بڑا اس کو ایک اشیو بنا لیا گیا ہے کہ اتنے یہودی جو ہیں ان پر ظلم ہو گیا تھا اب یہ لاکھوں کے تعداد میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اس کے حوالے سے کوئی ان کی میڈیا کی کانوے جوتک نہیں رنگتی تو میڈیا تو ان کی ذر خرید لونڈی ہے اب یہ جہاں ان کے مفادات ہوتے ہیں وہاں پر اس اشیو کو اٹھایا جاتا ہے جس اشیو کو وہ دبانا جاتے ہیں اس کا نام بھی نہیں دیتے وہ کانوے جوتک بھی نہیں رنگتی ڈاکٹر اگرام مرزا صاحب اور جناب مرزا یوبیک صاحب خلافت فورم میں تشریف آوری کا بہت شکریہ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام کرنٹ ایشوز کے بارے میں اسلامی پانٹر فیو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے خلافت فورم اس پروگرام کے فیڈ بیک کے لیے ہمیں لکھئے ہمارا ایڈرس ہے میڈیا ایڈ تنظیم ڈاٹو آر جی خلافت فورم کے اگلے اپیسوڈ تک کے لیے عسیم احمد کو اجازت دیجئے اللہ نکبا